بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ظلم اٹھایا ہے زیادتے کیے تم کہت گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا اللہ تو غنی ہے اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی ایک حدیثِ قدسی میں الفاظ آئے ہیں اے میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں سب ابلیس بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین و انس و جن سب ملکہ جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ ابو بکر صندیق بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْنَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ضرم کیا ہے ستم کیا ہے ضرم ڈھایا ہے لَا تَقْنَطُوا بِلْرَحْمَةِ اللَّهِ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا تو باقیہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی لَا تَقْنَطُوا بِلْرَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ کے رحمت سے مایوس مت ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّرُوبَ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بنا معاف کرتے اللہ تعالیٰ کی قرنت ہے اللہ کا اختیار ہے اللہ کا فیصلہ ہے لہذا مایوس نہ ہو اصلاح کی احادیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے دیکھئے ایک ہے طبیعی آمال فیزیکل ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی ہوتے ہیں اور اسے چھٹکارہ نہیں مل سکتا آپ نے سنکھیہ کھایا ہے تو مریں گے چاہے کھانے کے بعد آپ پر آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا سنکھیہ کھا لیا اب چاہے آپ پر ندامت ہو پشے بانی ہو پریشانی ہو توبہ کرے آپ کا مجھنے کا کوئی سوال نہیں ہے مرنے ہی مرنے اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی موجزانہ کسی قدرت سے اس عبل کا جو تبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک دے آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا یا نارو کوری بردن و سلام علیہ ابراہیم لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا یہ تو ایک دفعہ ہوگیا بس اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا روز روز جو بھی فیزیکل لاؤز ہیں وہ چل رہے ہیں اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پوسیبل ہی نہ ہو کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو یہ تو ان فیزیکل کیمریکل لاؤز جو ہیں ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس و ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کہیں مہی کامل نہ بن جائے تو یہ توبہ جو ہے فیزیکل آمال میں مفید نہیں ہے چاہے آپ پر یہ تحساب میں کیا کر بیٹھا کیا میں نے کیا کیوں میں نے کھا لیا یہ سمکھیا وہ تو اب اثر کریں جو اخلاقی آمال ہیں ان کا قانون یہ نہیں ہے اخلاقی آمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے بہت بڑا قانون ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان افطرت میں کوئی ایسی مستقل کا جی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہو یہ نہیں ہے بڑے سے بڑے گناہ توبہ کرو خلو سے دل سے کرو جو اس کے اصول ہیں جو اس کے توائد ہیں جو اس کے ذوابیت ہیں جو اس کی شرائط ان کو پورا کرو تو بڑے سے بڑے آمال بڑے سے بڑے آمال میں حدیثیں آج آپ کو سناوں گا حیران کرو کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مباعث میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیم دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ دمائی کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے صدید زنتقام اللہ انتقام لینے والا ہے اللہ صدا لینے والا ہے لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کہا ہے کہ طبیعی آمال کے نتائج اور اواقب اور اخلاقی آمال کے نتائج اور اواقب یہ ایک جیسے نہیں ہے اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی تورات میں حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام اس سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی آپ اندازہ کیجئے کیا وقام اللہ نے عطا کیا تھا سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی کوئی لمبے جوڑے آقام نہیں تھے کھاؤ جہاں سے چاہو اس ایک درخت کی پیچھے پاس نہ جانا وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَمَتَ فَتَقُونَا مِنَ ازْوَالِمِ اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوال علیہ السلام کتنا پڑا گنا کتنا پڑا گنا کتنا پڑا گنا لیکن قرآن نے مضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دی اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھیں ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم لیکن الفاظ نہیں تھے کس اندر الفاظ میں میں اللہ سے معافی مانگو مجھے خطا ہو گئی ہے بہت بڑی خلطی ہو گئی وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھا ہے فَتَلَقْتَ آدمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِنُ یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقمال کا ایک شیر ہے ان کے نوجوانی کے طور کا جس پر ہمیں بھول رہا ہوں کہ داگ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے جنہوں نے علامہ سے کہا تھا علامہ اس عمر میں اور یہ شیر کس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قتلے جو تھے میرے عرقِ انفعال انفعال کہتے ہیں عربی میں پشے مانی شربندگی اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشے مانی اور شربندگی تاریخ ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسیدہ ساتھ آتا ہے تو قتلے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے اللہ کے نگاہ میں ان کی اتنی قیمت ان کی اتنی موقت میرے بندے نے پشے مانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنگ رسوس ہو رہا ہے تو اللہ کے نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے یہ قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کے دل میں وہ پشے مانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس مو سے آپ سے بات کروں میں میری یہ حیثیت نہیں ہے میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطہ کا اعتراف کروں تو اللہ نے وہ کلمات خود سے کھا دیئے فَتَلَقَّ عَدَمُ مِن رَبِّهِ کلماتِن فَتَابَ عَلَيْهِ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی اس میں رہ گئی باقی رہ گئی اس میں شامل نہیں یہ تاریخی اعتمار سے جان لیجئے تورات جو ہے وہ آج سے ڈھائی ہزار منکہ چھبیس سو برس قبل سے دنیا سے غائی گئی یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشنم میں پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب نبو کا نظر نے شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈیویجنز ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبو کا نظر ڈیویجن ہے ایک کا ہمورابی ڈیویجن ہے ہمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب کیا تھا ہمورابی یہ بہت پرانی تحزیم ہے دنیا کی غالباً سب سے زیادہ انشن تحزیم جو ہے وہ عراق کی ہے حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر عرب میں تو نبو کا نظر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو چھ لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبلونی بابل کا لفت بھی آج کل آ رہا ہے کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا اب وہ بابلی سا شہر رہ گیا ہے نئے شہر بڑھ گئے تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو حیقل سلمانی حضرت سلمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے اس کے بعد سے وہی پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا توران کا پھر دنیا میں وہ نسخہ اب نہیں ہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود لے مسجد اقصہ کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے وہ محفوظ رہتے اوپر ملبا آ گیا اور وہی پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نعمونے رکھے ہوئے ہیں وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حکر ہے وہ بھی موجود ہے اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء ان کی لاشے بھی وہاں پڑی ہوئی ہے وہ جب ہم خدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آ جائے لیکن بارحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل طورات اس وقت گھوم ہو گئی ڈیڑھ سو سال کے بعد اسے پھر یاد داشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئے اب انسانی یاد داشت کا معاملہ آ گیا انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ذکر اس میں نہیں اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اریجنل سن کہتے ہیں اس سے وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہیں بلکہ مسلم ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے فطرت کی کلین سریٹ لے کر آتا ہے عیسائیت کہتی ہے انہیں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے اپنے جدے امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی خشتے اول چونہ حد میمار کچ تاثریہ بیرہ و دیوار کچ اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا سلمی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرہ بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر بیا گناہگاروں کی طرف سے کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانے یہ عقیدہ ہے عیسائیت جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا سرٹ رہے گا قرآنی کہتا نہیں اللہ دھو دیتا ہے تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامہ عمال میں جو دھپے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے توبہ کر توبو اللہ توبتن نسوحہ کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمائیں ہوگا یہ باگ احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میرے گفتگو میں آ چکی ہیں صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا یہ ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاعون وخیر الخطائین التوابون تمام بنی آدم خطاکار ہیں خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار ہیں بہت خطاکار ہیں لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ مل ہیں کہ جو خود توبہ کرتے ہیں غلطی ہوگئے توبہ کریں اور دیکھ اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئے پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی روح میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر توبہ کر لیں پھر ہو گیا پھر توبہ کر لیں تواب اسی لیے کہا بار 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 توبہ کر لیں تو قلو بنی آدم دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے تختی دھل گئی اچھا نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ختم ہوئے ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چوکا یہ اصل میں اسلوم ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے نوٹ کر لیجئے اس کو مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے مبلس کہتے کسے ہیں جو مایوس ہو گئے اب ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس کیا ہے وہ ابلیس ہے اسے معلوم ہے میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے لہٰذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم پہ جھونک دوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو بچنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیحہم کے اندر حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ لَمْ تُسْنِبُو اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے لَزَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کئی اور وَلَجَا بِقَوْمٍ يُسْنِبُون اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے فَيَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں واقع کر دیتا تو میں نے ارز کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ایک زورِ بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے جیسے قرآنِ مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ دو اِنْ قَانَ لِلْرَحْمَانِ بَلَدُنْ فَانَاوْوَلُ الْعَابِدِينَ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوچھوں گا جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اس سے نہ پوچھتا لیکن نہیں ہے اب یہ نہیں ہے نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لَوْقَانَ لِلْرَحْمَانِ بَلَدُنْ فَانَاوْوَلُ الْعَابِدِينَ اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری کا ظہور نہ ہوتا یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی قرآنِ مجید میں اس کو براہ راست ایڈرس نہیں کیا گیا اس مسئلے کو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہے گیا ہو سکتا ہے قرآنِ مجید کے غامز لقات ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عمور حاصل ہے تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے قرآن پر عمور کسی انسان کو لی عمور کا مفہوم کیا ہے دریا کے دو کنارے ہیں آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عمور کیا دریا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں لا پیدا کنار لہذا یہ کہہ دے نہ کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا ان کے وہ عزیز تھے تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو ان کے نلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ بیرہ پیغام پہنچا دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی قرآن پر امور کسی کو سکتا ہے نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ اے لم من نہاد المقام مقام غامض محیب عبیق حوشدار کے رہ مردب تیغست قدم رہ حوشیار ہو جاؤ یہ بڑا قطعناک مقام ہے بڑا مشکل مقام ہے اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے سورہ حدید کی آیت ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے تو اس لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے مللذی نفسی بیدہی لولمتزنبو اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں ارز کر رہا تھا تو اللہ کی شانِ غفاری کیسے ظاہر ہوتی اللہ نے کائنات چون پیدا کی کنتو کنزل مخفیا فا احببتو انعرفا فخلقتو الخلق محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو مختا نہیں مانتے ہیں لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے اللہ معلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے معنی تھا اب خزانہ کئی پڑا ہے اس کا کیا حاصل کیا ہے وہ تو کہی کھلے کسی کے پاس جائے کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا نہیں تو کنتو کنزل مخفیا میرے اندر طاقت تھی قوت تھی خلاقی تھی میری شائنِ ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا کنتو کنزل مخفیا فا احببتو انعرفا تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے فخلقتو الخلق تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے اب مجھے پہچانو اس کائنات کے ذریعے سے یہ میری تخلیق ہے آؤ دیکھو ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا دیکھو میرے شاہکار آؤ دیکھو یہ میرے فن کے کمال کے نمونے آؤ دیکھو تو یہ ہے سب دیکھو زمین آسمان یہ ساری آیات ہیں غور کرو اور اسی لئے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو یہ پہاڑ کیا پہچانیں گے اللہ کو اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے واقعیدہ کہ اللہ نے تغلی اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا میری شان ہے غفار بھی ہوں ستار بھی ہوں اس کا ظہور کیسے ہوتا تو والذی نفسی بیدہی لَوْ لَمْ تُزْنِبُونَ ذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَا بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَيَقْفِرُ عَلَوْا اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اندار تمہیں ختم کرتے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے پاہ اسی سے مل کی جلتی ایک حدیث ہے یہ امام احمد اور امام بحقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُومِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابِ اللہ تعالی کو بہت محبت ہے يُحِبُّ اب دیکھئے ایک طرف وہ آیان ذنب میں لائیے اللہ تعالی کن سے محبت کرتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یا وہ لوگ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْلَزِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا قَانَّهُ مُنْيَانُ مَرْسُوسِ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا سیسا پلائیوں دیوار ہیں یہ ہے مصبت کام نیک کام محسنین اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے ہیں یہاں اس کے برقس کہا جا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے الْعَبْدَ الْمُومِنَا جو مومد ہو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی المفتن التواب جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو مفتن التواب لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی بانتا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے اب میں تھا